بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجاز انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجاز انساری فوڈ سیکرٹس دوستو آج میں آپ کے لیے شل جم کا سالن بنانے جا رہا ہوں بہت مزیدار بہت لذیذ اور یقین کریے میرے فیورٹ ترین کھانوں میں سے ایک ہے تو ریسی بھی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم کڑائی میں ڈالیں گے ہاف کپ کوکنگ آئل کا دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجی اس کے اندر ہم بڑی کٹے ہوئے دو عدد پیاس ایڈ کریں گے اور پیاس کو اچھے سے فرائی کریں گے جب تک ان کا کریم یا لائٹ براؤن کلر نہ آ جائے تو چیزوں کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہوتا ہے اکثر لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ یہاں پیاس اور لیسن کے پیسٹ میں کرتے ہیں تو آپ نے اس کو نورمل آنچ کے اوپر پکانا ہے بہت تیز بالکل بھی نہیں تو جیسے یہ لائٹ براؤن کریم سا کلر اس کے اوپر آج ہے اس میں دیر چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ آپ نے ڈال دینا ہے اور یہاں پہ دھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے یہاں پہ ادرک لیسن کا پیسٹ بھی آپ نے اچھے سے پکانا ہے پانی میں نے اس لیے ایڈ کیا تاکہ ہمارے پیاس کا کلر ڈارک نہ ہو یہاں پہ اس میں ایک بڑے سا اس کا ٹماٹر ایڈ کر دیں گے جو کہ آج کل بہت مہنگے ہو چکے ہیں تو آپ بتائیے گا آپ کے علاقے میں ٹماٹر کا کیا ریٹ ہے یہاں پہ تو اسی روپے پاؤں ہیں تو جب ٹماٹر اچھے سے پکچے ہیں تب اس میں ایک چمچ ڈال دیں گے لال مرچ کا پاوڈر وان فور ٹی سپون اس میں ڈال دیں گے حلدی اور ساتھ ہی اس میں تھوڑی سی یہ ہاف چمچ نمک چلا گیا کٹی ہوئی لال مرچ بھی اس میں ایڈ کریں گے دو چھٹکی تو مسالے ہمارے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے تو یہاں پہ آپ نے پھر مسالے کو اچھے سے بھوننا ہے یہ نہیں کہ جلدی سے اس میں یہ ڈال دیا وہ ڈال دیا اب یہاں پہ میں نے اس کو تقریباً سات سے آٹھ منٹ پکایا ہے بیچ میں اگر آپ کو لگے کہ پانی کا تھوڑا سا ایڈ کرنا ضروری ہے تو آپ کر دیں اب یہ میں نے شلجم کو بوائل کر کے اچھے سے میش کر لیا ہے بہت زیادہ نہیں کیا تقریباً 80% میش کر دیا ہے اور پھر یہاں پہ اس کو اس میں ایڈ کر لیا ہے اب ہمارا مسالہ جو بہت خوبصورت اور مزیدار سا تیار ہوا ہوا تھا اس میں ہم نے شلجم کو ڈال دیا اب یہاں پہ ایک اور چیز آگئی کہ اس کو ہم نے بہت اچھے سے پکانا ہے دھام کے رکھ دیتے ہیں ہم کوئی 3 سے 4 منٹ کے لیے اور یہاں پہ یہ جو شلجم کا پانی ہے اس کو ہم نے اچھے سے ڈرائی کرنا ہے تاکہ یہ آئل چھوڑ دے اور بہت پیاری اس کی لک آئے گی پھر تو جیسا کہ آپ نے دیکھا مسالے کو ہم نے بہت دھیان سے بھنا تھا ہلکا سا پانی ایڈ کر کے کلر بھی ڈارٹ نہیں کیا اور پکایا بھی اچھے سے تو یہاں پہ آپ کو بہت ہی پیاری لیسن کی اور انین کی خوش بہانے لگی اب یہاں پہ ہم ایڈ کرتے ہیں اس میں چینی چار سے پانچ چمچ تو یہ آپ پہ ہے لیکن میں کہوں گا کہ آپ اس کو ضرور ایڈ کریے گا اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے تو ماریا جی اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں اسے پوچھتے ہیں تو اسلام علیکم کیسے ہیں تو یہ اس میں ایک جو ہوتے ہیں شلجم ان میں ایک نا کرواپن ہوتا ہے جس سے کہ اس کا ٹیسٹ بلکل ایک سپوائل ہو جاتا ہے اگر آپ اس میں تھوڑی سی چینی ڈال دیں تو پھر اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے باہر نکلتا ہے تو چینی ڈالنا مسٹ ہے اگر آپ نے کبھی چینی سے پہلے نہیں ڈالی تو اس میں دو کھانے کے چمچ آپ چینی ضرور ایڈ کریں اور جب آپ کھائیں گے آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا اس میں آپ نے چینی ایڈ کی ہے تو ساتھ ہی ہم نے ڈال دیں تھی اس میں ثابت ہری مرچیں فلیور کے لیے اور ہری مرچیں اینٹ پہ ڈالیں تو اس کا بہت ہی اچھا اور ایک تیکھا سا اور ٹیسٹی سا فلیور آتا ہے تو یہ دیکھئے یہاں پہ جو ہماری سبزی ہے اس نے اپنا آئل چھوڑ دیا ہے اب اس پہ ڈال دیں گے ہرا دھنیا اور آپ ماشاءاللہ کلر چیک کریں آپ لوگ چیک کریں اور سالن کا جو ٹیکسچر ہے آپ وہ دیکھیں کہ کتنا کریمی ہے اور کتنا گھلا گھلا سا ہے اس ریسی بی کی جو ساری چیز ہے جو ٹرک ہے وہ اس کا مسالہ بھوننا ہی تھا تو انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بناوں گا سپیشل جس میں میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ مسالہ کیسے ہونا جاتا ہے کیسے تیار کیا جاتا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لینا تو یقین کریے آپ کی ہر سبزی ہر ریسیپی بہت مزیدار ہونے والی ہے یہاں پہ اگر آپ کے پیاس کچھے یا ثابت رہ گئے تو آپ یقین کریے آپ کا سالن کبھی بھی مزیدار نہیں بنے گا تو اب یہ تیار ہو چکا ہے اور بسم اللہ کر کے اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو آپ نے یہ بات دھیان میں رکھنی میری جو نیکسٹ ویڈیو آنے والی ہے ایک دو دن میں مسالہ کیسے بناتے ہیں وہ آپ نے بلکل بھی سکیپ نہیں کرنی تو اگر میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کو بہت ہی مزیدار کھانے اور بہت ہی شاندار جو ٹرکس ہیں وہ ٹپس ہیں وہ سب بتانے والا ہوں تو اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور آپ وہ ساری باتیں جان سکیں گے اور ہماری سب سے جو پہلی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو جو ڈیلی روٹین میں گھر میں کھانے بنائے جاتے ہیں ہم آپ کو وہ بنانا سکھائیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں بہت ہی پیارا شلجم کا سالن بہت روست کیا ہوا بڑی محنت کے ساتھ چاہت کے ساتھ محبت کے ساتھ تیار ہے اس کو آپ پراتھے کے ساتھ کھائیں سادھا روٹی کے ساتھ کھائیں اس کو آپ وائٹ رائس کے ساتھ کھائیں تو یقین کریں آپ مجھے دعائیں دیں گے اتنا مزے گا بنتا ہے تو میری ابو کو بھی بہت پسند ہے اور ہماری چھوٹی کو بھی میرا تو یہ فیورٹ ہے ہی آپ بنائیے گا کوئی سوال ہو مجھ سے ضرور پوچھا کریں مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کے کمٹ کا ریپلائی کرتے ہوئے اور میں ہر کمٹ کا ریپلائی کرتا ہوں کوئی سجیشن ہو کوئی بات ہو ہم سے ضرور شیئر کیا کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں تاکہ ایسی شاندر ویڈیوز ہم آپ کے لئے لے کے آتا رہوں اور اب اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ thank you so much اللہ حافظ